بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اپ ڈیٹس کے ساتھیو اسلام علیکم چاردد فری گیٹس پاکستان نیوی کے لیے جو چائنہ میں تیار ہو رہی ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں چائنہ کی طرف سے ان تیار ہو رہی فری گیٹس سے متعلق وقتن فوقتن اپ ڈیٹس دی جاتی رہی ہیں اور حال ہی میں چائنہ کی طرف سے پاکستان کی پہلی فری گیٹس کی ایک ایسی تصویر دنیا کے ساتھ شیئر کی گئی ہے جس نے جہاں پر پاکستانیوں کو خوش کر دیا ہے وہیں پر ہی بھارتیوں کو یہ تصویر دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا ہے چائنہ میں تیار ہو رہی پاکستان کی ان فری گیٹس کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں آج ان دماؤں باتوں کو ہی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان دماؤں تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس ٹائپ 054 نامی فری گیٹس پر اور بینہ دیر کی یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے تیار ہو رہی ان فری گیٹس سے متعلق تازہ ترین صورتحال کیا ہے 28 جولائی 2021 کو چائنہ کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں پاکستان نیوی کے لیے تیار ہونے والی 054A پی فری گیٹس کی پہلی فری گیٹس کی تصویر ریلیز کی گئی چائنہ میں اس فری گیٹس پر 2020 اگست میں کام شروع ہوا تھا پاکستان نیوی کے لیے جو فری گیٹس تیار ہو رہی ہیں وہ ٹائپ 054A پی ہیں یہ چائنہ کی فری گیٹس کا ایکسپورٹ ویرینٹ ہے اور خاص طور پر پاکستان نیوی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس فری گیٹ کو ٹائپ 054A پی کہا جاتا ہے ٹائپ 054A پی ٹائپ 054 ملٹی روڈ فری گیٹ کا ایڈوانس اور امپروف ویرین ہے جو کہ چائنیز نیوی میں 2007 سے ہی سرویس میں ہیں اگرچہ پاکستان نیوی کے لیے جو فری گیٹس تیار کی جا رہی ہیں ان کا ہل ٹائپ 054 فری گیٹ والا ہی ہے بگر ان فری گیٹس میں امپروف سینسرز اور ویپنز لگائے جا رہی ہیں چائنہ میں جو پاکستان کے لیے ٹائپ 054 فری گیٹس تیار ہو رہی ہیں ان کو دو ہزار بائیس تک چائنہ کا مکمل کرنے کا ارادہ ہے ٹائپ 54A ایک سو چالیس میٹر لمبی اور چار ہزار ٹن وزنی فری گیٹ ہے جس کو چار ہزار نوٹیکل مائلز تک جانے کا اہل بنایا جا رہا ہے ان فری گیٹس کی سب سے اہم چیز کروزنگ سپیڈ ہے یہ فری گیٹ 18 نوٹ تک کی سپیڈ کی حامل ہوں گی اور ان فری گیٹس کو پاور فراہم کرنے کے لیے ان میں کمبائن ڈیزل انجن پروپیلین سسٹم لگایا جا رہا ہے جو کہ چار عدد ڈیزل پاور پلانٹس پر مشتمل ہوگا ہر انجن پانچ ہزار سات سو کلو وارٹ پاور پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیوی کے لیے جو وارشپ بنائی جا رہے ہیں وہ ستائیس نوٹس کی سپیڈ کے حامل ہوں گے اور ان کی ایسٹی میٹڈ کروزنگ رینج آٹھ ہزار پچیس نوٹیکل مائلز یعنی چودہ ہزار آٹھ سو باسٹھ کلومیٹرز تک ہوگی اور پاکستان نیوی کے 165 پرسنل کریو کی شکل میں اس شپ پر موجود ہوں گے اس شپ کی سب سے اہم اور خاص چیز تھرٹی ٹو ورٹی کا لانچ سسٹم ایچ کیو سکسٹین سرفیس ٹو ایڈ ڈیفینس سسٹم ہے اس کے علاوہ آٹھ حدد وائی جے ایٹی تھری یعنی سی ایٹھ زیرو تھری انٹی شپ میزائل سے بھی یہ شپ لیس ہوگا پاکستان نیوی کے لیے تیار ہو رہے شپ پر ایچ پی جے ٹونٹی سکس سیونٹی سکس ایم ایم کی مین گن نصب ہے اس کے علاوہ دو عدد ایچ پی جے ٹویل سیون بیرلڈ تھرٹی ایم ایم کی ایڈیشنل گنز بھی نصب کی جا رہی ہیں ان گنز کے علاوہ ایچ پی جے الیون بیرلڈ تھرٹی ایم ایم کی گن ہل پر بھی لگی ہوئی ہے یہ شپ انٹی ساب میرین صلاحیتوں سے بھی لیس ہے اس میں ٹو ٹریپل وائی یو سیون تورپیڈو لانچرز نصب ہیں اس کے علاوہ انٹی ساب میرین راکٹ لانچرز بھی لگائے جا رہے ہیں جو خالصتان انٹی ساب میرین وارفر کے لیے ہی ہیں ہتھیاروں کے علاوہ اگر اس وارشپ کے سینسرز اور ریڈارز کو دیکھا جائے تو خاص طور پر پاکستان نیوی کے لیے تیار ہونے والے شپ میں ٹائپ 3A2 مین ریڈار نصب ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ چار عدد ٹائپ ٹری فور فائیڈار جو کہ مر نائنٹی فرنٹ ڈوم پر نصب ہیں یہ سرفیس ٹو ائر میزائلوں کو کنٹرول کرنے والے ریڈار ہیں MR36A سرفیس سرچ ریڈار بھی اس وارشپ پر لگایا جائے گا ان ریڈارز کے علاوہ دو عدد RM1290 نیویگیشن ریڈارز اس وارشپ پر موجود ہیں سونار سسٹم کے لیے اس وارشپ میں MGK335 میڈیم فریکوینسی ایکٹیف پیسیف ریڈار بھی نصب ہے ٹوڑڈ ایرے سونار کے لیے اس وارشپ پر HSJG206 سسٹم بھی موجود ہوگا اس وارشپ کو دوسرے وارشپ اور پاکستان نیوی کے دوسرے سسٹم کے ساتھ جوڑنے کے لیے HN900 ڈیٹا لنک جو کہ خالصتان چائنیز ڈیویلپمنٹ ہے وہ بھی موجود ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ڈیٹا لنک کی مدد سے پاکستان کے یہ وارشپ پاکستان ائر فورس کے ائر کرافٹس کے ساتھ بھی لنک کیے جا سکتے ہیں پاکستان نیوی کے لیے تیار ہو رہی ان شپ کی اگر خصوصیات کو دیکھا جائے تو یہ لمبی چوڑے خصوصیات کی حامل ہیں اور ان کو سٹیلت ہی وارشپ بھی کہا جاتا ہے ان وارشپ کی سپیسیفکیشنز اور خصوصیات پر ایک الہدہ ویڈیو آپ کو جلد ہی مل جائے گی لیکن اب تک کی خبر یہی ہے کہ یہ شپ تقریباً تیار حالت میں تصاویر میں نظر آ رہا ہے جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2022 جو کہ شیڈولڈ ہے ان شپ کے پاکستان نیوی میں شامل ہونے کے لیے تو 2022 تک پہلا وارشپ پاکستان نیوی میں شامل ہو جائے گا آج کی اپ ڈیئرز میں اتنا ہی مزید اپ ڈیئرز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ